اور اس کے علاوہ کون کون سی جگہ کے لائپو نہیں کرانے چاہیے جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھا مظہر دیکھیں نا دل ادھر ہے کچھ لوگ یہاں پہ اپنا عام فیٹ نکالتے ہیں ادھر سے یہ سب کو اتنا نقصان دے تو نہیں ہوتا اب ایک لائپو میں سب سے بڑا پلس پوائنٹ کیا ہوتا ہے یعنی کہ جب پیشنٹ جا گرہ تو ہم نے صرف اتنا حصہ صرف فیٹ تک سن کیا ہوتا ہے ایسی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے مسئل کو بھی ٹچ کر دیں اورگنز تو بہت نیچے پڑے ہوتے ہیں اگر فرٹس کرنے میں ہلکا سا جو مسئل اس کو ٹچ کروں گی تو یہ کہ وہ شاپ نہیں ہوتے کینگلاس بلکل بلانٹ ہوتے ہیں جس طرح آپ یہ کہلیں کہ کوئی موٹا سا پائپ کہلے ایک سٹرک کی طرح کا اس کے آگے کوئی مو نہیں ہوتا کوئی شاپ نیڈل نہیں ہوتے تو اگر ہم ہلکا سا ٹچ بھی کرتے ہیں مسئل بھی تو پیشنٹ ایک دفعہ اسے کر کے ہلتا ہے ٹھیک ہے تو ایسی ناٹ لیکی پین ہوگی اس سے تو اس لئے کسی آرگن کو بریچ کرنا اب ایک لائپو میں ایس ایمپوسیبل لیکن کہاں سے نہیں کروانے چاہیے میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی اس کو ہم نے خیر بڑی مشکل سے ٹھیک کیا اس کی کسی نے فیس کی کر دیوی تھی فیس کی لائپو کون سے فیس کی کردت کس جگہ ایتر گال ایتر کی بھی لائپو ہوتی ہے ہوتی تو نہیں ہے اچھا ہوتی ہی نہیں ہے نہیں ہوتی ہے میں نے بھی پہلی مرتبہ ساہا اور وہ میں نے بھی پہلی مرتبہ دیکھا اور سنا تو ایسے چیتے ہیں جو کر دیتے ہیں خیر آپ چن کے علاوہ ٹھیک ہے چن میں بھی بہت امپورٹن یہ ہے کہ یہ آپ کو نیک میں نہیں آپ کروائیں گے کبھی بھی ٹونڈ کو فر نیک یہاں پہ آپ کا آپ کو اگر آپ تھوک نگلیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یہ تھائرڈ پڑا گیا اس کو بھی نہیں ٹچ ہونا چاہیے اس سے اوپر یہ جو پارٹ ہے اس پہ آپ بالکل کروا سکتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے لیکن اس سے اوپر اگر آپ کو کوئی کہتا ہے اکثروں کو تک جی مارے چیکس چبی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں نہیں کروانی اچھا بالکل نہیں کروانی آپ کو بہت بہتر کرتا ہے آپ فیڈ ڈیزولونگ انجیکشنز فیس پہ کروانے میں وہ بھی خیر ریکمینڈ نہیں کرتی وہ کیوں نہیں ریکمینڈ کرتی ابھی کہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ ہے تو پھر آپ چلے جائیں ان کی طرف کیونکہ بعض سے جو آپ فیڈ ڈیزولونگ انجیکشنز ڈالتے ہیں تو وہ کنٹرولیبل نہیں ہوتا زیادہ فیڈ بھی جا سکتا ہے اچھا and that would be permanent تو یہ سب بھی تو آگئی ہیں نا چیزیں گائے بیلا اور یہ سب کچھ چھے اس کی بات کرلی نا یہ کی بیلا گائے بیلا ہی فیڈ ڈیزولور کیے بیلا فیڈ ڈیزولور ہے اچھا لیمین واتل بھی فیڈ ڈیزولور ہے یہ ساری کمپنیز کے نیم میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ کوشش کریں کہ فیس پہ نہ ڈلوائیں آپ ویٹ ریڈکشن کرتے ہیں تو آپ فیس سے چلا جاتا ہے جب آپ بہت زیادہ فیس سے وہ بلکل ڈھلنا چھو جاتا ہے میں فیٹ فریزن کا کیا بتاؤں وہ تو مشین ہوتی ہے جس میں فیٹ کو فریز کیا جاتا ہے میں نے وہ مشین لی میں نے اپنا کیا میری ہمیشہ عادت ہے کہ میں خود ضرور ٹرائے کرتی کیونکہ ظاہر آپ نے کسی کو بتانا ہے تو آپ نے خود اپنے اوپر بھی کیا ہے ہاں وہ میں نے کیا اور بہت ہی بیکار چیز ہے پہلے میرے ہزبنڈ نے کہا کہ جی میرا کر دو ان کا کیا کوئی فرق نہیں پڑا اس کے بعد میں نے اپنی سسٹرن لوگ کا کیا کوئی فرق نہیں پڑا میں نے اپنی فرینڈ کا کیا کوئی فرق نہیں پڑا میں نے اپنا کیا وہ مشین غصہ کھا گئی تو وہ مجھے باتا سیریسلی نشان پڑ گیا اور ابھی تک وہ نشان ہے ہاں اور وہ بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ آئیسنگ کی ویرہ سے وہاں پہ وہ بہن ہو گئی میری سکین میں نے اٹھا گیا بہر بھنگی اپنے پیسے مت ضائع کریں اس طرح کی وہ چیزیں دیکھیں میں بہت فرنکلی بتا رہی ہوتی اگر آپ میرے پیج پہ بھی جائیں یہ نہیں کہ میرے پاس ہے نہیں میں نے بی وی گلو پوری دنیا سے بہترین سے بہترین لاکھیں دیکھ لی ہے اس جسٹ ویسٹ اج آپ منی کیا بات ہے